نمازکار دوستو سواگر ہے آپ سبی کا تکرات یوٹیوب چینل پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو پر میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنے ریٹمی ایم آئی ایلیون پر چارجنگ پروبلم سولف کیسے کر سکتے ہیں مان دیجئے دوستو آپ کے فون پر چارجنگ پروبلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دوستو کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کیا کیا ایشو ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سب آج کے اس ویڈیو پر ہم ڈسکاس کریں گے فیلال تو دوستو آپ کے جو دیوائسے اس میں چارجنگ کا پروبلم تو نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی ہو رہا ہے تو کیسے فیکس کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو آپ کا جو دیوائس ہے اس میں آپ کو مل جاتے ہیں ٹائپ سی کا چارجر ٹھیک ہے تو اس میں اتنا زیادہ پروبلم تو نہیں ہونا چاہیے لیکن دوستو کبھی کبھی کیا کرے لکھ کے اوپر میں بھی ہے چارجنگ کا ایشو ہو جاتے ہیں یہاں پر تو آپ کو کیا کیا چیزیں دھیان پر رکھنا ہے وہ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ کے جان لیجئے گا اور کیا کیا سولیشن کرنا ہوگا وہ سب بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں یہی آپ آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ویڈیو ڈسکرپشن پر آپ کو لنک مل جائے گا اور کسی بھی پروبلم کے ریگارڈنگ پر اور آپ ہمیں ٹویٹر پر فولو کر کے میسیج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو کرنا کیا ہوگا یعنی چارجنگ کا ایشیو ہے تو دوستو آپ یہاں پر ایک بار ڈیوائس کو ریشٹارٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں یا پھر ڈیوائس کو سویچ آف کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیوائس ریشٹارٹ کرنے سے دوستو کبھی کبھی اس طرح کا جو ایشیو ہوتے ہے یا پھر آپ کے گھر کے جو والٹ ہے وہ کافی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں یا پھر والٹ لو والٹیج کے وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں چارجنگ کا ایشیو ٹھیک ہے مان لیجے آپ کے گھر کا جو والٹیج وہ کافی زیادہ لو ہے ٹھیک ہے کچھ بک کے لیے تو آپ اس وقت جا کے اس لو والٹ پہ جا کے چارج کرتے ہیں گر دیتے ہیں اپنے فون کو ٹھیک ہے تو حالانکہ دوستو فون پہ اتنا زیادہ چارجنگ کا والٹ نہیں لگتے ہیں لیکن یا آپ کا گھر کا جو والٹ ہے وہ ابھی کے لیے مان لیجے کافی لائٹ ایشیو ہو رہا ہے اور اس میں چارجنگ آئی مین اس میں جو ہے والٹیج کا کافی جارہ ایشیو ہے تو اب اس وقت جا کے ٹھیک ہے اپنا فون کو چارج کر دیتے ہیں تو اس وقت دوستو بیٹری ڈیمیج ہونے کا بہت ہی خطرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو دوستو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے اگر والٹ صحیح نہیں ہے تو چارجنگ بھی مت لگائیے ٹھیک ہے اس سے پرو możemy ہو سکتے ہیں ساری ساتھ دوستو چارجنگ پرو Probleme solve کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا رہیتا ہوں آپ دوستو دیوائس کو restart کرنے کے سارے ساتھ کسی دوسرے چارجر سے try کر کے دیکھیں ہو سکتے ہیں آپ کے چارجر میں پروblem ہو سکتے ٹھیک ہے تو چارجر میں پروblem ہے تو چارجر بدل لیجے پروblem solve ہو جائے گا یہ بھی آپ نے چارجر بدل کے دیکھا ہے پھر بھی نہیں ہو رہے تو دوستو اورجینل چارجر یوز کر کے دیکھیں اس سے کام بن جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو جو ہے آپ کا جو چارجن کے والے وہ کام کر رہے یا نہیں کر رہے اس کو چیک کرنے تو آپ کو دیوائز ٹھیک ہے دوسرے دیوائز پر آپ کو اس کو جو ہے چارج کر کے دیکھنا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کیول جو ہے کام کر رہے یا نہیں کر رہے اگر دوسرے موبائل پر کام کرتے آپ کی دیوائز پر کام نہیں کرتے تو دوستو میں آپ کو کچھ سولیشنز بتا رہتا ہوں یہاں پر آپ کو کرنا کیا کیا ہوگا ٹھیک ہے مان رہی جو اس دوسرے موبائل پر بھی آپ کا جو چارجنگ کا کیبل ہے وہ کام نہیں کر رہے تو پھر آپ کو کیبل بڈل لینا ہے پرابلنس آف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ کیجئے اور دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا اگر دوسرے موبائل پر چارجنگ کر رہے وہ کیبل آپ کی ریوائز پر ہی نہیں کر رہے اور دوسرے کیبل پر بھی آپ ٹرائے کر چکے اپنی ریوائز کو چارج کرنے کا نیکن نہیں ہو رہے تو پھر دوستو کیا کریں تو دوستو یہاں پر آپ دیوائز پر ٹھیک ہے چیک کیجئے کوئی ایسا بیٹ اپلیکیشن آپ نے انسٹالڈوں نہیں کیا ہے اگر بیٹ اپلیکیشن انسٹال کرتے تو آپ کا پورا جو دیوائز ہے وہ خراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان بیٹ اپلیکیشن کو آپ نے ڈیوائز سے پورا ڈیلیٹ کر دے ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ ڈیوائز کا ڈیوائز کو بھی ایک بار ڈیلیٹ کریں اس کے لئے آپ کو جانا ہے ڈیوائر فون پہ اور اس کے بعد اسٹوریج پر اسٹوریج پر جائے کے دوستو آپ کو ملے گا ڈیٹا کا آپشن ابھی دوستو فیلال تو میں ریکورڈنگ پر ہو اگر ڈیٹا کر دیتے ڈیلیٹ کر دیتے تو میرا جو ریکورڈنگ وہ آپ نے اپ ڈیلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ ریکورڈنگ کٹ ہو جائے گا اور بیچ میں ویڈیو جو ہے پوسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے واضح سے دوستو یہاں پر ابھی کلیر کھیش ہم نہیں کر سکتے تو آپ کو دوستو کرنا ہے ٹھیک ہے کھش کو کلیر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے آپ کھش کلیر کرنے کے سارے ساتھ دوستو ٹرائی کر کے دیکھئے ٹھیک ہے آپ کا جو प्राप्डی میں وہ سوف ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے ساتھ دوستو آپ یہاں پر سوفیر کو بھی اپ ڈیٹ کر کے دیکھئے تو دوستو یہاں پر آپ کا جو device software ہے ٹھیک ہے update پر کلک کریں اور اپنا software کو بھی update کریں اگر software میں کوئی بھی issue ہے software crash کا problem ہے تو update کرتی ہی آپ کا جو problem ہے وہ solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اور دوستو یہ سب کرنے کے بعد بھی ٹھیک ہے آپ کا solve نہیں ہو رہا ہے charging کا issue یہاں پر دو option آپ کے لئے بچا ہے ایک ہے آپ technician کے پاس جا کے fix کروا سکتے ہیں problem اور دوسرا موبائل کو آپ factory reset کر کے بھی لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو factory reset کا دوستو میں یہاں پر آپ کو confirmation بتا نہیں ہی سکتا ہو لیکن دوستو یہاں پر proof ہوا ہے ٹھیک ہے کافی سارے لوگوں کا جو charging کا issue رہتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں factory reset کر دیتے تو اس کے بعد اپنے آپ problem solve ہو جاتے ہیں سوفیر کو بھی update رکھتے ہیں تاکہ کوئی issue نہ ہو ٹھیک ہے تو اتنا solution کرنے کے بعد یہ fix ہو جاتے ہیں مان لیجے یہاں پر آپ کے جو charging pin ہے اس میں ہی خرابی ہے phone کے جو charging pin ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یہ جی اس میں ہی خرابی ہے تو دوستو وہ آپ کو technician کے پاس جا کے fix کروانا ہوگا ٹھیک ہے تبھی problem solve ہوگا تو بس دوستو یہ تھا charging کا solution امید کرتے ہیں اس سے آپ کا کام بن جائے گا اور اس کے related آپ کو کوئی بھی problem کوئی بھی چیز پوچھنا ہے تو کومنٹ section پر سب کچھ آپ بتا سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو وڈو سے بس اتنا ہی thanks for watching